یہ ایک کہانی اس سمیہ کی ہے جب انسان قبیلوں میں رہتا تھا ہر قبیلے کا اپنا الگ الگ دیبتہ تھا اور وہ انہی دیبتہوں کو مانتے تھے آج ایک جگہ پر دو الگ الگ قبیلوں کے لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اس نوجوان کا نام مارٹن ہے جو قتل کرنے میں استاد تھا دراصل جن لوگوں نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ایرس قبیلے کے لڑاکوں کا گروپ تھا ایرس قبیلے کے لڑاکیں جہاں بھی جاتے تھے وہاں صرف خون خرابہ ہی ہوتا تھا ایرس قبیلے کے یہ لڑاکیں صرف دولت کے لیے ہی خون خرابہ کرتے تھے انہیں دولت دے کر کوئی بھی اپنا من جہاں کام کروا سکتا تھا ویسے جس قرب میں مارٹن جیسا بہشی ہتیارہ ہو اس قرب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا یہ قبیلہ اپنا کام اتنی تیجی سے کرتا تھا کہ انہیں پکڑ پانا بھی آسان نہیں تھا اگلے دن صبح اس راجہ کا نام اولگ ہے جو اپنے دستے کے ساتھ کسی کا انتظار کر رہا تھا اولگ کا ایک ہی سپنا تھا کہ اس کی ریاست دور دور تک فیلے اولگ کے دستے میں لوتھوبر اور ہیمن بھی تھے لوتھوبر اولگ کا انگرکشک تھا جبکہ ہیمن اولگ کا بیٹا تھا اب وہاں کچھ لوگ آتے ہیں جن کا انتظار اولگ کر رہا تھا یہ لوگ ایک قبیلے کے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اولگ ان کے قبیلے کو اپنی ریاست میں شامل کرے اب قبیلے کا سردار اولگ سے کہتا ہے آج سے ہم بھی آپ کے دیبتا کی پوجہ کریں گے یہ سن کر اولگ گوشنا کرتا ہے کہ آج سے ان کا قبیلہ ہماری ریاست کا حصہ بنے گا اسی دوران لوتھوبر کو خطرے کا حساس ہوتا ہے جو کبھی بھی آ سکتا تھا ویسے لوتھوبر بھی بلا کا فرتیلہ تھا اور اولگ کی رکشہ کرنے میں تو وہ استاد تھا وہ جلدی جلدی اسی طرف جاتا ہے جہاں سے حملہ ہوا تھا اور وہاں جا کر حملہ وروں سے لڑنے لگتا ہے دراصل لوتھوبر ایک شاندار جودہ تھا جس کا دھرم اپنے راجہ کی رکشہ کرنا تھا تھوڑی ہی دیر بعد لوتھوبر اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں اس کی بیوی نے آج ایک بیٹے کو جنم دیا تھا کچھ دنوں بعد راجہ اولگ بھی لوتھوبر کے بیٹے کو دیکھنے آتا ہے وہ لوتھوبر کی بیوی تانیا سے بھی ملتا ہے اور پھر بچے کی بھی خوب تعریف کرتا ہے اولگ کے آنے کے کارن آج جشن منایا جاتا ہے جس کے تھوڑی ہی دیر بعد اولگ وہاں سے چلا جاتا ہے اولگ کے چلے جانے کے بعد لوتھوبر اپنے دوست سے کہتا ہے ناچنے والوں کو بھیج دو اب میں حرام کرنا چاہتا ہوں ویسے لوتھوبر جنہیں ناچنے والے سمجھ رہا تھا وہ ایرس کے بھی لے کے لڑاکے تھے جو بھیج بدل کر جہاں آئے تھے کچھ دیر بعد لوتھوبر کی ویوی تانیا باتروم کرنے باہر آتی ہے اچانک اس کی نظر اپنے بیٹے کی دائی پر پڑتی ہے جسے کسی نے مار ڈالا تھا اس کا بچہ اسی کے پاس تھا اور وہ اب کافی ڈر چکی تھی دراصل تانیا کے بیٹے کو ایرس کے لوگوں نے اٹھا لیا تھا اور پھر وہ تانیا کو بھی پکڑ لیتے ہیں اب تانیا کی چیک سن کر لوتھوبر بھی باہر آتا ہے مگر اسے مارٹن پکڑ لیتا ہے وہ جلدی جلدی اسے جکمی کرتا ہے اور پھر وہاں سے جانے لگتا ہے لوتھوبر کے آدمی ایرس کے لڑاکوں کو روکنے کی کافی کوشش کرتے ہیں مگر وہ سفل نہیں ہو پاتے اسی بیچ ایرس قبیلے کا ہی ایک لڑاکہ مارٹن کے سر پر وار کرتا ہے اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے ادھر لوتھوبر بھی کسی طرح اٹھ کر بھاگتا ہے تاکہ وہ اپنے پریوار کو بچا سکے مگر ایرس قبیلے کے لڑاکے وہاں سے کافی دور چلے گئے تھے اب لوتھوبر جیسے ہی باپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ ایک خط اور ایک پڑیا لگتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا تھا یہ محل راجہ اولیک کا ہے اور وہ اسی میں رہتا تھا اب لوتھوبر اس محل میں آتا ہے اور آ کر اولیک سے ملتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کمرے میں آتے ہیں اور اولیک پوچھتا ہے کہ وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں اس پر لوتھوبر راجہ کو بتاتا ہے جاتے جاتے انہوں نے ایک خط اور زہر کی پڑیا چھوڑ دی تھی وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو زہر دے کر ماروں تو میرا پریوار بچ جائے گا اولیک پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اس پر لوتھوبر کہتا ہے کہ میں آپ سے دوخہ نہیں کر سکتا اولیک اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری پوری مدد کروں گا لیکن لوتھوبر اپنی لڑائی اکیلا ہی لڑنا چاہتا تھا اولے کے محل سے کافی دور تانیا ایرس قبیلے میں آگئی تھی ایرس قبیلہ اسی ویران سی جگہ میں رہتا تھا ایرس قبیلے کے لوگوں اور ان کے گھروں کو دیکھ کر تانیا کافی ڈر جاتی ہے اب قبیلے کا سردار ٹار سے مارٹن کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جواب میں ٹار کہتا ہے اسے لوتھوبر نے مار ڈالا دراصل ٹار لڑا کے گروپ کا مخیہ تھا اور وہ سردار سے جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک دن سردار مارٹن کو لڑا کے گروپ کا مخیہ بنائے اسی لئے اس نے مارٹن پر جان لے وہا حملہ کیا تھا دوسری طرف لوتھوبر مارٹن سے پوچھتاش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے پریوار کے بارے میں جان سکے کافی مار کھانے کے بعد مارٹن لوتھوبر سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد لوتھوبر اسے ایک ٹیمپل میں لاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ رہت مرا دیو تھا چلو اب اس کی قسم کھاؤ کہ تم پوری ایمانداری سے میری مدد کرو گے لوتھوبر کی بات مان کر مارٹن اپنے دیوتا کی قسم کھاتا ہے کہ میں پوری ایمانداری سے تمہاری مدد کروں گا اگلے دن صبح ایرس قبیلے میں سردار تانیا سے کہتا ہے جب ہمیں اجنبی دولت دے گا تو ہم تمہیں اسے سومپ دیں گے اجنبی ہی چاہتا تھا کہ ہم تمہیں اگوا کریں اور وہ اس کے بدلے ہمیں کافی دولت دے گا تانیا پوچھتی ہے کہ وہ اجنبی کون ہے لیکن سردار کہتا ہے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا تمہیں وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہارے بیٹے کو ہمارے پاس ہی چھوڑ جائے گا ہم تمہارے بیٹے کو سپیشل ٹریننگ دے کر بیڑیا بنائیں گے جسے لڑائی میں کوئی نہیں ہرا سکے گا مارٹن بھی بیڑیا ہی ہے کیونکہ اس نے بھی یہیں ٹریننگ لی تھی اس کی بات سن کر تانیا کہتی ہے میرا پتی مجھے ہر حال میں ڈھون لے گا وہ مجھے ڈھوننے کے لیے تمہاری طرف بڑھ بھی رہا ہوگا تانیا کی بات بلکل صحیح تھی لوتھوبر اور مارٹن ایک ندی کے کنارے بیٹھے تھے تاکہ کچھ حرام کر سکے مگر ندی کے پانی میں کوئی دور کھڑا کچھ ملاتا ہے اب مارٹن اور لوتھوبر جیسے ہی پانی پیتے ہیں تو وہ بہوش ہو کر گر جاتے ہیں کچھ دیر بعد اس قبیلے کا نام حاکہ تھا جن کے قبضے میں مارٹن اور لوتھوبر تھے مارٹن لوتھوبر کو بتاتا ہے اس قبیلے کے لوگ جادوی جام بناتے ہیں اور شیطان کو مانتے ہیں اب یہ لوگ قبیلے کے سب سے طاقتور آدمی جان کو تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں مار سکے حاکہ قبیلے کے بارے میں جان کر لوتھوبر کافی حیران ہوتا ہے اب کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو مارٹن کو اجاد کر آگے بڑھتے ہیں اب پورا قبیلہ شور مچا رہا تھا جسے سن کر لوتھوبر حیران ہوتا ہے جو ابھی بھی ان کی قید میں تھا ادھر قبیلے کے تانترک جان کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسے جادوی جام پلاتے ہیں اب قبیلے کے لوگ مارٹن کو ایک سرکل میں فینک دیتے ہیں جہاں بہت ساری لاشیں تھیں مارٹن جہاں سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر قبیلے کے لوگ اسے سفل نہیں ہونے دیتے ادھر جادوی جام پی کر جان پورا جانور بن چکا تھا جو اب بہت گصے میں آ چکا تھا ایک تانترک ڈر کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر جان اسے پکڑ کر مار دیتا ہے اسی بیچ لوتھوبر کی نظر بھی جادوی جام پر پڑتی ہے جو بالکل اس کے پاس ہی گرا پڑا تھا دوسری طرف موت کا کھیل شروع ہو چکا تھا اب جان سرکل میں کودتا ہے جس کے سامنے مارٹن تھا ویسے ہاکا قبیلے میں ہمیشہ یہی کھیل کھیلا جاتا تھا اس کھیل کے لیے قبیلے والے پہلے کسی بہری کو پکڑتے تھے اور پھر جان کو جام پلا دیتے تھے جام پی کر جان جیسے ہی جانور بنتا تو وہ سرکل میں آ کر بہری آدمی کو مار دیتا تھا اب مارٹن کی جان خطرے میں تھی کیونکہ جان اسے کبھی بھی مار سکتا تھا اسی بیچ لوتھوبر بھی کسی طرح آجاد ہو جاتا ہے اور پھر وہ جلدی جلدی جادوی جام اٹھا کر پی لیتا ہے جام پیتے ہی اسے کچھ ہونے لگا تھا جسے سنبھال پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا ادھر مارٹن کی جان خطرے میں تھی اور تبھی وہاں لوتھوبر آتا ہے وہ آتے ہی جان پر اتنے وار کرتا ہے جس کے بعد جان مر جاتا ہے جام پی کر لوتھوبر بھی پورا جانور بن چکا تھا جسے دیکھ کر ایک بار تو مارٹن بھی ڈر جاتا ہے اب لوتھوبر بہار آ کر قبیلے والوں کو مارنے لگتا ہے جبکہ مارٹن سرکل کے اندر ان کی چیخیں سن رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد جب سبھی چیخیں آنی بند ہو جاتی ہے تو مارٹن سرکل سے باہر نکلتا ہے باہر آ کر مارٹن دیکھتا ہے کہ لوتھوبر نے پورے قبیلے کو مار دیا ہے اور وہ خود ایک طرف اداس کھڑا تھا اب مارٹن اس کے پاس آ کر کہتا ہے تمہیں اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جادوی جام پی کر ہر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا مگر تم ابھی بھی زندہ ہو اب تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تو تم جانور بن سکتے ہو اور سامنے والے کو مار سکتے ہو لیکن لوتھوبر اس کی باتیں سن کر خوش نہیں ہوتا کیونکہ اسے خون خرابہ بلکل اچھا نہیں لگتا تھا اگلے دن صبح لوتھوبر اور مارٹن ایرس کی بھیلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اچانک تبھی مارٹن کی نظر ٹور پر پڑتی ہے جس نے اسے دوخے سے مارنے کی کوشش کی تھی وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے اور کسی بھی وقت لڑ سکتے تھے مگر تبھی سردار انہیں روکتا ہے سردار کے کہنے پر وہ دونوں رک جاتے ہیں جس کے بعد انہیں قبیلے میں لیا جاتا ہے اسی بیچ وہ لوتھوبر کو بھی قید کر لیتے ہیں اور راستے میں اسے تانیا بھی ملتی ہے اب پورا قبیلہ اپنے دیوتا کو پوچھتا ہے جس کے بعد مارٹن کہتا ہے میں گدار ٹور کو لڑائی کے لیے چنوٹی دیتا ہوں اس کی بات سن کر ٹور اس کی چنوٹی سبکار کر لیتا ہے جس کے بعد سردار کہتا ہے جیتنے والا ہی لڑاکوں کے گروپ کا مخیہ ہوگا اس کے بعد لوتھوبر سردار کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم میرے پریوار کو چھوڑ دو مگر سردار اس کی بات نہیں مانتا جس کے بعد قبیلے کے لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کچھ دیر بعد لوتھوبر ایک پنجرے میں باندھا ہوا تھا مار کر مخیہ بن جاؤں گا جس کے بعد سردار کو میری بات ماننی پڑے گی میں سردار سے بات کروں گا کہ وہ تمہیں اور تمہارے پریوار کو چھوڑ دے اب جیسے ہی رات ہوتی ہے تو مقاولے کی تیاری ہونے لگتی ہے یہ مقاولہ ٹور اور مارٹن کے بیچ تھا جسے دیکھنے کے لیے لوتھوبر کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اب مارٹن اور ٹور میں زوردار لڑائی ہوتی ہے اور آخر میں ٹور مارٹن کو مار دیتا ہے مارٹن کی موت کے بعد سردار چلاتا ہے کوئی اور ہے جو ٹور کو چنوٹی دینا چاہتا ہے یہ سن کر لوتھوبر ٹور کو چنوٹی دیتا ہے اور ٹور اس کی چنوٹی مان بھی لیتا ہے اب لوتھوبر اور ٹور کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ٹور بھی مارٹن کی طرح بیڑیا تھا جس کی سپیشل ٹریننگ اسی قبیلے میں ہوئی تھی اس لڑائی کے دوران وہ لوتھوبر کو بہت جکمی کر دیتا ہے اپنے پتی کی موت کو قریب دیکھ کر تانیا آگے بڑھ کر ٹور کو روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اسے ہی پکڑ لیتا ہے تب ہی لوتھوبر کو بہت گساتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جانور بن جاتا ہے اگر لوتھوبر ٹور پر اتنے وار کرتا ہے جس کے بعد ٹور مر جاتا ہے ٹور کی موت کے بعد وہ باقیوں کو بھی مار نہیں والا تھا کہ تب ہی تانیا آ کر اسے روکتی ہے تانیا کے روکنے پر لوتھوبر رک جاتا ہے اور پھر شانت ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے اگلے دن صبح لوتھوبر کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ جلدی جلدی ٹینٹ سے باہر آتا ہے باہر پورا قبیلہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور سردار اس کے پاس آ کر کہتا ہے آج سے تم مکھیہ ہو اور تمہارا پریوار بھی آجاد ہے اس کے بعد وہ اسے اپنے لڑاکوں کے پاس لا کر کہتا ہے کہ یہ اب سے تمہاری ہی بات مانیں گے لوتھوبر سردار سے کہتا ہے کہ مجھے لڑاکوں کی ضرورت نہیں کیونکہ میں دولت کے لئے خون خرابہ نہیں کر سکتا تم لوگوں کو بھی شانتی سے رہنا چاہیے سردار اس کی بات سن کر سردار کہتا ہے ہم بھی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے مگر یہ دنیا ہے لوتھوبر اگر جہاں زندہ رہنا ہے تو تمہیں طاقتور بننا ہی ہوگا اس دنیا میں ہم تبھی سرکشت ہیں جب دوسرے قبیلے والے ہم سے ڈریں گے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اسی لئے ہمیں دولت کے لئے خون خرابہ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے بچے پیٹ بر خانہ کھا سکیں اس کی بات سن کر لوتھوبر کہتا ہے اگر تم مجھے اس اجنبی کا نام بتا دو جس کے کہنے پر تم نے میرے پریوار کو اگواہ کیا تھا تو میں اولک سے بات کروں گا کہ وہ تمہارے قبیلے کو اپنی ریاست میں شامل کر لے میری بات مانو سردار اولک کی ریاست میں کوئی بوخہ نہیں مرتا اور نہ ہی وہاں کوئی خون خرابہ کرتا ہے لوتھوبر کی باتیں سن کر سردار سوچ میں پڑ گیا تھا کچھ دنوں بعد اجنبی آ کر سردار سے ملتا ہے وہ جیسے ہی باپس جانے لگتا ہے تو لوتھوبر اسے پکڑ دیتا ہے آج سردار نے پہلی بار کسی کو دوخہ دیا تھا کیونکہ وہ اب دولت کے لئے خون خرابہ بند کرنا چاہتا تھا اسی رات راجہ اولگ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور لوتھوبر اس کے پاس آ کر کہتا ہے یہ رہا وہ اجنبی جو آپ کی موت میرے ہاتھوں چاہتا تھا یہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ اولگ کا بیٹا ہیمن ہی تھا جو اپنے بیتا کا سنگھاسن پانا چاہتا تھا اپنے بیٹے کی سچائی جان کر اولگ اسے جان سے مار دیتا ہے اگلے ہی دن اولگ اپنے دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا تاکہ وہ ایرس قبیلے کو بھی اپنی ریاست میں شامل کر سکے اب جیسے ہی اولگ رکھتا ہے تو لوتھوبر آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ دور کھڑے سردار کو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اس کا اشارہ دیکھ کر پورا قبیلہ اس کے سامنے آتا ہے تاکہ اولگ انہیں اپنی ریاست میں شامل کر سکے اب پورا قبیلہ اولگ کے سامنے تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا اچانک تب ہی اولگ ایک خاص اشارہ کرتا ہے جس کے بعد بہت سارے سینکوں نے پورے قبیلے کو گھیر لیا تھا اب اولگ کا اشارہ دیکھ کر وہ پورے قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں لوتھوبر نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اولگ اس کے ساتھ دوخہ کرے گا پوچھی ہی پلوں میں سینکوں نے پورے قبیلے کو مار دیا تھا جن کی موت کے بعد لوتھوبر اولگ سے پوچھتا ہے آپ نے یہ کیوں کیا اس کی بات سن کر اولگ کہتا ہے یہ لوگ خونی ہیں اور میں ایسے لوگوں کو اپنی ریاست میں شامل نہیں کر سکتا اس کی بات سن کر لوتھوبر کہتا ہے آج سے میں آپ کے لئے کام نہیں کروں گا اگر یہ لوگ خونی تھے تو آپ بھی خونی ہو اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا جس کے بعد اولگ اپنے سینہ پتی سے کہتا ہے جاؤ جا کر اسے بھی مار ڈالو یہ ہمارے سنگاسن کے لئے خطرہ ہے ایک راجہ ہمیشہ ہی اپنے سنگاسن کے بارے میں سب سے پہلے سوچتا ہے وہ اپنے سنگاسن کو بچانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس سنگاسن ہے تب ہی وہ راجہ ہے سنگاسن پہلے بنتا ہے اور اس پر بیٹھنے والا ہی راجہ کہلاتا ہے کہانی کے آخر میں لوتھو پر جانور بن کر اولگ کے سینکوں کو مار دیتا ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے واد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار